اسلام علیکم ناظرین آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں سیپ ناظرین پاکستان میں جو ہے طلبہ تحریک جو ہے سٹارٹ ہو چکی ہے اور طلبہ کے جو بھی جو ہے سربراہن تھے انہوں نے بازریہ کانفرنس جو ہے اپنے مطالبات بھی رکھے کہ ہمارے کیا تحفظات ہیں ان کو دور کیا جائے اور جو ہے تیس اگست کا جو ہے ٹائم دیا گیا تھا کہ تیس اگست سے پہلے پہلے جو بانی چیئرمین جو ہے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کو جو ہے رہا کر دیا جائے نہیں تو جو ہے دمہ دم مست کلندر ہوگا ناظرین جو ہے اب جو ہے پی ٹی آئی کے جو ہے کارکن اور جو کے ہمارے ادارے ہیں وہ اس چیز پر جو ہے پریشان ہے اس تحریک کو کیسے روکا جائے کیونکہ یہ تحریک نہ تو پی ٹی آئی کی ہے نہ ہی نون لی کی ہے نہ ہی جو ہے کسی سیاسی جماع سے اس کا کوئی تعلق ہے ناظرین طلبہ تحریک پاکستان میں جو سٹارٹ ہوئی ہے ہمارے اداروں کو پتہ ہے اس تحریک میں جو لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر اٹھارہ سے تیس کے درمیان جو ہے لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو ہے ایک جو ہے ارادہ کر کے ہوتے ہیں یا تو جو ہے جیتنا ہے یا مرنا ہے اس کے علاوہ جو ہے کوئی فیصلہ ان کو منظور نہیں ہوتا تو ناظرین اب جو ہے ادارے مل بیٹھ کے باتیں کرنے لگے ہیں سوچ بچار میں پڑ گئے ہیں کہ اس سے کیسے نبٹا جائے یا ان کے جو ہے مطالبات مان لیے جائیں تو یہ جو ہے ہمارے لیے بہتر ہوگا تو ناظرین اٹھائیس اگست کو یا جو ہے تیس اگست کو جو ہے جنرلسٹ سینئر جنرلسٹ جناب حامد میر صاحب نے بھی جو ہے اعلان کر دیا ہے کہ عمران خان صاحب باہر آنے والے ہیں اٹھائیس تحریک و تیاریاں شروع ہو گئی ہیں تو ناظرین طلبہ تحریک کو روکا نہیں جا سکتا کیونکہ اگر یہ اسلام آباد پہنچ گئے تو ایک ہی جواب ہوگا کہ عمران کو رہا کرو نہیں تو ہم یہاں سے نہیں جائیں گے اور یہ واپس ایسے آئیں گی نہیں سیدھی سی بات ہے یہ واپس ایسے آنے والے نہیں ہیں لوگ یہ لے کر ہی آئیں گے اسلام آباد سے عمران خان کو جو ہے باہر چھڑوا کر لے کر آئیں گے اور جو ہے وزیر آزم ہاؤس سے جو ہے اسصیفہ لے کر آئیں گے یہ تحریک ہے اور جو ہے اداروں کو ان کی باتیں ماننی پڑیں گی میں جو ہے کالجز میں دیکھ چکا ہوں خود اپنی آنکھوں سے جب جو ہے دو گروپس آپس میں لڑتے تھے تو یہ جو پولیس ہے ان کی دوڑیں لگ جاتی تھی اور پولیس آگے ہوتی تھی اور جو سٹوڈنٹ ہوتے تھے یہ پیچھے ہوتے تھے اور جو پولیس کا ادارہ ہے دپارٹمنٹ یہ ان کے درمیان صلح کروانے میں بھی ناکام دکھائی دیتا تھا تو اب جو ہے سٹوڈنٹ جو فیڈریشن ہے انہوں نے جو ہے تیس اگست کو جو ہے عمران خان کو رہا کرنے کا جو ہے مطالبہ کر دیا تھا اور اب جو ہے چوک در چوک جو ہے سٹوڈنٹ اکٹھے ہونے لگے ہیں اور ان کا ایک چھی مشن ہے اسلام آباد پہنچنا اور اسلام آباد میں پہنچ کر جو ہے اپنے مطالبات بنوانا ناظرین لوگوں نے صرف عمران خان کو رہا کرنے کا مطالبہ نہیں رکھا بلکہ جو ہے دوسرے اپنے تحفظات بھی رکھے جو کہ طلبات کے تحفظات ہیں کہ جو ہے ان کی فیسز کم کی جائیں اور جو ہے طلبات کو جو ہے طالبات اور طلبات کو جو ہے آزادی کا حق دیا جائے جو کہ اسلامی قانون کے مطابق بنتا ہے جو کہ طلبات کو آرسٹ کیا جاتا ہے اور ان کو جو ہے کسی قسم کی آزادی نہیں ہے پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھانے یا نون لیگ کا جھنڈا اٹھانے پر جو ہے ان کو آرسٹ کر لیا جاتا ہے تو ان جو بھی جو ہے پولیٹکس کی جو بھی گہمہ گہمی چل رہی ہے ان میں طلبات کو نہ گھسیٹا جائے تو اس طرح کے طلبات نے مطالبات رکھے ہیں کہ ہمارے تحفظات کو دور کیا جائے نہیں تو ہم اسلام آباد سے نہیں جائیں گے تو ناظرین طلبات تحریک جو ہے زور پکڑ چکی ہے اور ہمارے ادارے جو ہے طلبات کے آگے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئے ہیں بلا آخر جو ہے اٹھائیس تاریخ کا جو ہے حامد میر صاحب نے جنرلسٹ نیسینئر انہوں نے اعلان کر دیا ہے کہ اٹھائیس اگست کو جو ہے عمران خان صاحب کو چھوڑ دیا جائے گا رہا کر دیا جائے گا اور مطالبات بھی مان لیا جائیں گے تو ناظرین یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے جو کہ عمران خان صاحب کی آزادی کی تحریک اور دیگر تحریکیں جو اس طرح چلی بہت بڑے لوگ ہوتے تھے لیکن یہ اس سے بھی بڑی تحریک ہے جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے نہ ہی جو اپنے مطالبات جو ہے مان بغیر اسلام آباد سے جائے گی تو یہ ایک بہت بڑی تحریک ہے ناظرین اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور شیئر کریں